السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین محترم حضرات ایک مسلمان پر اللہ رب العالمین نے شریعت کا بنیادی علم حاصل کرنا فرض قرار دے دیا ہے کیونکہ ان بنیادی علم کے حصول کے بغیر ایک مسلمان اس دنیا میں بحیثیت مسلمان زندگی نہیں گزار سکتا اور یہ وہی علم ہے جس کی ضرورت اسے اس دنیا میں تو پڑے گی ہی مرنے کے بعد قبر میں سب سے پہلے اسی علم کی ضرورت ہوگی اور وہ علم ہے وہ تین سوالات جن کا سوال اور جن کا جواب آپ کو قبر میں دینا ہوگا اللہ رب العالمین کے جانب سے فرشتے آئیں گے اور وہ فرشتے مرنے والے سے سوال کریں گے اور ان تین سوالوں کا صحیح صحیح جواب دینا آخرت میں کامیابی کی علامت ہے ان تین سوالوں کے جواب نہ دے پانا یہ آخرت میں ناکامی کی دلیل ہے لہٰذا ایک مسلمان کو وہ تین سوالات کا علم دنیا میں ہر حال میں حاصل کرنا چاہیے اور اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو اس دنیا میں پورا کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں کامیابی مل سکے سب سے پہلا سوال ہوگا من ربکا تمہارا رب کون ہے اور اس کا جواب ہے میرا رب اللہ ہے دوسرا سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے اس کا جواب ہے میرا دین اسلام ہے تیسرا سوال ہوگا من نبی کا تمہارے نبی کون ہے جنہیں تمہاری طرف نبی بنا کر نبوس کیا گیا وہ کون ہیں اس کا جواب ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان تین سوالوں کا جو جواب ہے وہ جواب اتنا مختصر نہیں ہے آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ رب کس کو کہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو رب ماننے کا کیا تقاضہ ہے اسی طرح سے دین اسلام کیا ہے جو ہمارا دین ہے وہ کیا ہے اسی طرح سے جو ہمارے نبی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت کو جاننا اور ان کے پیغام کو سمجھنا ان کے حقوق کو سمجھنا یہ سارا جو بنیادی علم ہے اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریغتن علا کل مسلم کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے لہٰذا ہمیں وقت نکال کر کے ہمیں ٹائم نکال کر کے کسی علم کے پاس جو آپ کو اچھی طرح سے دلائل کے ساتھ ان تین سوالوں کے جواب کو اچھی طرح سمجھا سکے آپ کو یاد کرا سکے آپ کے ذہن و دماغ پر رچہ بسا سکے ایسے علم کو آپ تلاش کریں اور اس کے پاس بیٹھ کر کے ان تین سوالوں کا دلائل کے ساتھ جواب حاصل کریں انہیں سمجھیں غور کریں انہیں سیکھیں تاکہ آپ اس کی روشنی میں اس دنیا میں ایک مسلمان کی طرح زندگی گزار سکیں اور اس سلسلے میں جو عرب علماء ہیں انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان میں ایک سب سے مشہور ترین کتاب ہے سلاسط الاصول وعدلتوہا یہ ایک کتاب ہے جس میں انہی تین سوالوں کے جواب دیئے گئے ہیں بہرحال آپ اپنے وقت میں سے ایک وقت نکالیے جس میں آپ ان تین سوالوں کے جواب دلائل کے ساتھ سیکھیں سمجھیں اور اسی کی روشنی میں اپنی اس دنیا کی زندگی گزاریں تاکہ مرنے کے بعد جب آپ سے یہ سوال کیے جائیں تو آپ ان سوالوں کا جواب اتمینان سے دے سکیں اگر آپ نے ان سوالوں کا جواب اس دنیا میں نہیں سیکھا اس کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارا تو آخرت میں ان تین سوالوں کا جواب آپ نہیں دے پائیں گے اور وہاں سے آپ کی ناکامی آپ کی بربادی آپ کی مصیبت آپ کی پریشانی کا دور شروع ہو جائے گا لہٰذا آج وقت ہے کہ آپ اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں تاکہ آپ ان تین سوالوں کے جواب اچھی طرح سے سیکھ سکیں سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اس دنیا میں اپنی زندگی گزار سکیں اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ بنیاد علم اپنے تمام متعلقین کو اپنے تمام تعلقات والوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب میں سے جسے معلوم نہیں ہے اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا موسیقی